میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے سینے اور واضو میں مسلسل درد ہے عوام نواز شریف کی جل سے احتیابی کے لیے خصوصی دعا کریں مریم نواز کا کوٹ لاکھ پت جیل میں والد سے ملاقات کے بعد ٹوئیٹ ملاقات کا سکیجل تبدیل مولانا فضل الرحمن آج کے بجائے 20 مارچ کو نواز شریف سے ملیں گے مریم نواز کی ذاتی معالج کے حمدہ اپنے والد سے جیل میں ملاقات میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو انجائنا کی تکلیف ہوئی ہے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مشتاق منحاس کی گفتگو سسرال والے قاتل بن گئے ملت پارک کے علاقے آزم چوک میں سسرال والوں نے پیٹرل چھڑک کر مہو کو زندہ جلا دیا پینتیس سالہ نصرین کو تشویش ناک حالت میں ہاسپٹل لائیا گیا مگر جامر نہ ہو سکی پینتیس سالہ نصرین کی تین ماہ قبل شہزاد سے شادی ہوئی گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا نصرین کو اس کے خامن شہزاد دیور اور ساس نے آرڈ لگائی پولیس نے مقدمہ درج کر کے مکتول کے شاہر کو گرفتار کر لیا وزیرعالہ وزراء اور عرقین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وزیرعظم کا ارکان پر بالعموم اور وزیرعالہ وزار پر بالخصوص مایوسی کا اظہار عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے وسائل نہیں ملک میں خوشحالی ہوتی تو یہ فیصلہ کیا جاتا بل کی منظوری سے دل شکستہ ہو گیا عمران خان کا ٹویٹ وزیرعظم کا ٹویٹ آنے پر وزراء کی قلبازیاں تنخواہوں میں اضافہ پہلے درست پھر غلط قرار فواد چوہری کی تنخواہوں میں اضافہ کی پہلے حمایت پھر مخالفت خود کو نوازنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا سمسام بخاری کی بھی تیسری وضاحت پہلے خوش وزیرعظم کے بیان پر ناخوش بولے کوئی یوٹن نہیں لیا تنخواہیں بڑھانے کا مخالف ہوں وزیر اکھیل کی بھی انٹری کہا جو الیکشن پر کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں آن چوہری کا اضافی تنخواہ نہ لینے کا اعلان ڈپٹی سپیکر ڈڈ گئے تنخواہوں میں اضافہ خوشائند قرار وزیرعظم نے گوونر پنجاب کو تنخواہوں میں اضافہ کی سمری پر دستخط کرنے سے روٹ دیا وزیرعالہ کو پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں لائف ٹائم مرات کا دورانیاں زیادہ سے زیادہ تین ماہ کرنے کی تجویز وزیرعالہ پنجاب کو بل دوبارہ ایوان ملان کی ہدایت گوونر پنجاب چہدری سرور کا سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ دستخط وزیرعظم کی مرضی سے مشروط کر دیئے عبام جرد ملکہ ڈر یا یوٹن پالسی وزیرعالہ پنجاب کی مرات کو بل سے نکالنے کا فیصلہ مرات کو قانونی طریقے سے نئی ترمین کے ذریعے نکالا جائے گا حکمتی سطح پر مرات بل سے نکالنے پر اتفاق تنخواہیں بڑھانے پر سبائی وزیر قانون نے وزیرعالہ پنجاب کو بریفنگ دی وزیرعالہ نرائش سے متعلق نکال کو سراحہ حکومت اور اپوزیشن نے وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کی حمایت کی اخراجات میں اضافے سے متعلق آگاہ کیا گیا تنخواہوں کے معاملے پر اندرونی کہانی لہور نیوز پر تنخواہوں کے معاملے پر وزیرعالہ پنجاب نے بھی مایوسی کا اظہار کیا تنخواہیں دوسرے سبوں سے کم تھی خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ارکان کے برابر کر دی اپوزیشن کے ملکو حکومت نے ٹیک آور کیا ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس بزانہ خالی موجود اور سابق ارکان کے پھر بھی وارنیارے تبدیلی سرکار کا سابق اراکین اسمبلی کو توفہ تاہیات مفتلاج کی سہولت دے دی انڈور اور آنڈور کا استعقاق قانونی قرار عوامی نمائندے مالا مال سرکاری ملازمین بیہار بزدار سرکار کی دھوری پالسی سے سرکاری ملازمین کو جھٹ گئے سیکیٹیریٹ ملازمین کے الاؤنسز کاکھ لیے گئے بجٹ بنانے والے میکمہ خزانہ کے کمپوزرز کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا کئی سالوں سے ملنے والے الاؤنسز ختم ہونے پر ملازمین میں تشویش کی لہے ہیں جزباد کو رنگوں میں ڈھالنے کا فن ہیریٹیج میوزیم میں فن مصوری کے نمائش آرٹس اجازت انور کے اجازت سے زائد نمونے نمائش کے لیے پیش معاشرتی مسائل کی اکاسی کرتی شاندار پینٹنگز کو حاضرین نے خوبصہ رہا بیکن آوسٹ نیشنل یونیورسٹی میں چار روزہ بیسٹیویل میوزک پرفارمنس پر حاضرین جھمٹھے فیشن شو میں طلبہ کے ریم پر چلوے اور پندرہ مارچ عالمی یوم سارفین پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم سارفین آج منائے جائے گا ملک بھر میں سارفین کے حقوق کے حوالے سے مختلف تقریبات کا نقاب کیا جائے گا مختلف سرکاری اور نیم سرکاری تنظیمیں سلسلے میں تقریب منعکت کریں گی اور شرکہ سارفین کے حقوق پر روشنی کا دیں گے